اہم خبر شامل کریں گے کراچی میں نیو چارلی میں دکان میں سیلنڈر دھماکہ ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کریں کراچی میں نیو چارلی میں دکان میں سیلنڈر دھماکہ ہوا ہے یہ مناظر آپ کو بول کے سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دھماکہ ہوا ہے اور کیا یہ تباہی کے مناظر ہیں اس وقت اب آپ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے نیو چارلی میں دکان میں سیلنڈر دھماکہ ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں نیو چارلی میں دکان میں سیلنڈر دھماکہ ہوا بول کے اسکلوسف مناظر یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہیں پر دھوئے کے بادل بھی ہیں عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت دکان کے آس پاس موجود ہے مزید جانتی نمائندہ بولی اس خورم گلزار سے جی خورم بتائیے گا کیسے دھماکہ ہوا یہ ایمی جنرل روڈ ہے سن بدلد اسلام کے قریب جنرلٹر کے دکان تھی جہاں پر اصدار ایک دھماکہ ہوا ہے جسے بعد یہاں آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی کہ اطلاع ملتے ہی فائی بگیٹ اور فلاہی اداروں کی گاڑیاں موقع پہ پہنچنی ہیں بتا جا رہا ہے کہ دو زخمی بیسارت ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر سفر اصدار منتقل کر لیا گیا ہے اطلاعی طور پر دھماکن سے اطلاع کی امارتوں کے شیشے بھی ٹوٹیں اور خوفہ حراظ پیلا جبکہ فائی بگیٹ کی گاڑیاں جو ہے افاق تین یہاں موجود ہیں اور آگ کی اطلاع جو ہے وہ فائی بگیٹ کو تھوڑا بتا رہا ہے کہ لیٹ بھی لی کیونکہ لوگوں نے پہلے سکت ہی آگ پر قابو پانے کی کوشش ہی تھی اچھا خورم یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیلینڈر دھماکہ تھا تو اس کے بعد آگ بھی لگ گئی تھی کچھ سمان کا بھی نقصان ہوا ہے جب لکھل دھماکے سے جو ہے وہ آگ لگی ہے سیلینڈر بتا رہا ہے کہ تدائی طور پر یہ دھماکہ جو ہے وہ سیلینڈر کا تھا جو کہ جنرلیٹر مارکیٹ میں جو ہے وہ ککان ہے جہاں یہ دھماکہ ہوا جس کے بعد اس سے عمارت میں جو ہے وہ آگ لگی ہے فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو ٹی میں یہاں موجود ہیں اور پولیس کی باری نفری بھی یہاں طلب کر لی گئی ہے کہ پھر فائی بگیٹ کی تین گاریاں ہیں جو سب آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں دھماکے کے آواز سے جو ہے وہ اتراف کی عمارتیں ہیں وہ لڑا سی تھی اور جو شہری تھے انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پر جب دیکھا ہے تو ایک دھواں جو ہے ان کو انہیں لتکھائی دیا جس کے بعد پولیس اور ریسکیو داروں کو اطلاع دی گئی تھی اچھا قرم نے بتائے گا کہ دو افراد اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں تو ان کی حالہ تشویش ناک تو نہیں ہے اور انہیں ہسپتال منتقل کر دی گئے جبکہ دونوں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی اطلاع دیئے تھی کہ کچھ لوگ اندر موجود ہیں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ملازم ہیں جو کہ ابھی اندر موجود ہیں تاہم اس میں کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے پولیس کی جانت سے لیکن ریسکیو جو عملہ ہے وہ یہاں موجود ہے اور آگ کو قابو پانے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو عمل شروع کیا جائے گا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اندر ملازمین کے پسے ہونے کی موجود کی چلائے لیکن تاہم اس بارے میں جو ہے وہ کنفرمیشن سامنے نہیں آئی ہے تاہم جو جو سمی جوتے ہیں انہیں پولیس پر سیورس پال منتقل کر دیا گیا ہے بائی بگی ایک کاملہ یہاں موجود ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے خورم گزار آگا کر رہے تھے آپ کا شکریہ